بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں پریس کانفرنس سے قبل مریم نواز خوش و خرم نظر آ رہی ہیں وہ ہاتھ ہلا ہلا کر سب کو سلام کر رہی ہیں کبھی وہ مریم اورنگزیب کے کان میں کچھ کہتی ہیں اور کبھی ادگرد کے ماحول کا جائزہ لے کر مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں جبکہ مریم نواز کے قریب بیٹھے میاں جوید التیف رانہ سناؤلہ پرویز رشید کے چہروں پر بھی خوشی کے اثار دیکھے جا سکتے ہیں اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پر مختلف کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کچھ سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ مریم نواز اس لیے خوش نظر آ رہی ہیں کیونکہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ان کا راستہ صاف ہو چکا ہے اور اب وہ پارٹی کو اپنی مرضی سے لیڈ کر سکیں گی ایکسپریس نیوز کے مطابق بروز پیر کو شہباز شریف کی گرفتاری سے قبل ہی احسن اقبال نے شام چار بجے پریس کانفرنس شیڈول کر رکھی تھی لیکن شہباز شریف کی گرفتاری کے فوری بعد مریم نواز بھی اس پریس کانفرنس کا حصہ بنی اور کافی خوش و خرم نظر آئیں ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اپنی گرفتاری کی صورت میں پارٹی امور شاہد خاکان اور احسن اقبال کے ذریعے چلانے کا حکم دے رکھا تھا لیکن مریم نواز ہنگامی طور پر میدان میں آئیں اور سینئر لیگی قیادت کو ان کی آواز پر لب بیک کہنا پڑا اس پریس کانفرنس میں نون لیگ کی سینئر قیادت شریک تھی جن میں احسن اقبال، پرویز رشید رانہ سناؤلہ اور سردار ایاز صادق رانہ تنویر حسین خورم دستگیر اور مریم اورنگزیب شامل تھی جبکہ شاہد خاکان خواجہ آصف اور ساد رفیق پریس کانفرنس سے گیر حاضر تھے احتساب عدالت میں شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر نون لیگ کے متدد رہنمہ کمرہ عدالت میں موجود تھے ان رہنمہوں میں مریم نواز کی بہت قریبی ہنہ بٹ، عزمہ بخاری اور سائرہ تارٹ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں جن کے چہروں پر شہباز شریف کی گرفتاری کا حکم آنے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی تینوں کے چہروں کو دیکھ کر واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو شہباز شریف کے گرفتار ہو کر جیل جانے کا دکھ ہے یا خوشی پچھلے چند ہفتوں سے مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور نائب صدر مریم نواز کے درمیان پارٹی کی صدارت کو لے کر کھینچہ تانی کی خبریں منظر عام پر تھیں جس کی دونوں لیگی رہنماؤں کی جانب سے تردید کی گئی تھی تاہم شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کچھ لیگی چہرے کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے